اتار دیتے ہیں کیوں اتارتے ہیں تو جس وقت ان حوالاجات کو سامنے رکھ کر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں ایک غلطی کا ازالہ اور دوسرا کالمت الفصل یہ دو نام یاد رکھ لیں جس وقت اس کو سمجھایا اور پھر ایک مثال کے ساتھ سمجھایا مثال یہ دی ایک آدمی بکری کا گوشت ایک آدمی بکری کا گوشت رکھ کر بیٹھا ہے اور بینر بھی بکری کے گوشت کا لگایا ہوا ہے دنیا کا کوئی انسان اس کا بینر نہیں اتارتا اتارتا ہے کوئی انسان نہیں اتارتا اور ایک آدمی گوشت رکھ کر بیٹھا ہے کتے کا یا خنزیر کا اور بینر لگایا ہوا ہے اس نے بکری کے گوشت کا بتاؤ وہ بینر رہنے دیا جائے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی ہم نے اس قادیانی مربی سے پوچھا کہنے لگا نہیں یہ تو بالکل غلط ہے ایک آدمی اتے کا گوشت بیٹھے اتے کا گوشت رکھ کر خنجیر کا گوشت رکھ کر بینر بکری کا لگائے یہ تو بالکل ظلم ہے عقل کے بھی خلاف ہے دیانت کے بھی خلاف ہے عدل کے بھی خلاف ہے پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ بینر رہنے دیا جائے یہ اتارا جائے کہنے لگا اتار دیا جائے پھر ہم نے کہا کہ قادیانی کلمہ ہمارا استعمال کریں اور اندر کفر کو وہ عام کریں کفر کی اشارت کریں تو بتا کہ کلمہ اس کے گھر پر اس کی دکان پر ان کی عبادت گاؤں پر رہنے دیا جائے یہ اتار دیا جائے سر جھکا کے اس نے کہا کہ اتار دیا جائے میری بات سمجھا رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق اطا فرمائی دو چار دن کے بعد اسلام قبول کر دیا اس لئے آج میں یہ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نرزائیت مرزائیت مرزائیت یہ اہم سوال تھا جو میں نے آپ حضرات کو سمجھانا تھا انشاءاللہ نبی مرزائیت انشاءاللہ نبوت سمجھانا تھا انشاءاللہ نبوت